بارس کا سیجن پورا ہو جانے کے بعد اب سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے ہلکی گلاوی تھنڈ کی دستک سے اس کی شروعات بھی ہو گئی ہے آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہنے والا ہے کتنا اتار چڑھا ہوگا اس کی پل پل کی جانکاری آج موسم بے بھاگ یا موبائل پون پر ایک کلک سے مل جاتی ہے لیکن جب آدھون ایک تقنیق نہیں تھی موسم بے بھاگ نہیں تھا گرامیر علاقوں میں اخوار بھی نہیں پہنچ پاتے تھے ریڈیو ٹی بی کا جامانہ نہیں تھا تب لوگ کیسے اس کے بارے میں پتہ لگاتے ہوں گے کیونکہ موسم کے حساب سے ہی کھیتی کسانی کے کام شروع ہوتے تھے اور بھی کئی کارے کیے جاتے تھے تو بتا دیں کہ بھاہ موسم کی صحیح جانکاری یا پوروہ نمال لگانے کے لیے تیج دیواروں اور کہاوتوں پر نر بھر رہتے تھے ایسے ہی ایک کہاوت ہے دسہرہ سے دس رئیان بھرا دیوالی سے دیا بھرا گیارہ سے پھاک بھر اور سنکرانتی سے گاڑی بھر تھنڈ آتی ہے پہلے اتتو بھگیان نے چلات تو جانات نیتے ہمارے کچھو سو دسہرہ ہوں دس رنجے منائے ان کی پوزاکاری کئی دس رجہ بھری تھنڈ آگائی آب دیواری ہوں دیگوں کی پوزاکاری سو دیگہ بھری تھنڈ آگائی گیارہ سے پھاک بھری تھنڈ آگائی آج آرہے ساکرانت ہوں گاڑی بھری آگائی کونوں دنہ دو بجی رات ہوں بھڑکی ہے کونوں دنہ صبح ہے سو ہمارے یہی سے انمان لگا بھکتے کہ تھنڈ اتتی بڑھ گائی